اسلام علیکم گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سنگے اور اپنی لائف کو بہت چیزیں انجوائی کر رہے ہوں گے میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے آپ سب کے لئے ریسپی لے کر جسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ شب بارات آنے والی ہے تو میں اس کی نیاز بنا رہی تو میں نے سوچا آپ سب کے لئے جو ہے وہ ریسپی کی ریکارڈ کرلوں شب بارات کو جو ہے وہ عبادت کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے چلیں ہم اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں without wasting any time ریسپی کو جو ہے وہ complete آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ویڈیو کو complete watch کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو اور جیسے ہی میری نیاز بنی ہے ویسے ہی آپ کی نیاز بھی ready ہو اور آج کی ہماری ریسپی کا جو نام ہے وہ متنجن ہے اس کو ڈیفرنٹ کلر ڈال کر جو ہے وہ ہم بنائیں گے میں اس ریسپی میں تین فوڈ کلر یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس یالو فوڈ کلر آتا ہے یہ تھوڑا سا اورنج کا ٹچ پی دیتا ہے اور سیکنڈ فوڈ کلر جو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ گرین فوڈ کلر جو ہے وہ یوز کروں گی اور فور ٹیبل سپون یہاں پر میں نے دیسی گھی کا لیا ہے اور سات سے آٹھ بادام جو ہے یہاں پر میں نے سات سے آٹھ عدد بادام لیے اور اس ریسپی کے لیے جو ہے وہ ہم آدھا کلو چاول جو ہے وہ یوز کریں گے ان کو اچھے سے میں نے واش کر کے اور پانی میں بھگو کر رکھ دیا جتنی دیر زیادہ ہمارے چاول بھگوے رہیں گے وہ اتنے زیادہ اچھے بنیں اور متنجن کے لیے یہاں پر میں نے چار سو گرام جو ہے وہ چینی لیا ہے تو آپ نے اس حساب سے چینی ڈالنی جتنے آپ کے چاول ہوں گے تو اس سے ہافی چینی جائے گی اس کے اندر اور یہاں پر میں نے ایک گلاس جو ہے وہ فرش دودھ کا لیا ہے اس سے ہمارے چاول جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے یہاں پر میں نے پہلی جو تھا وہ پانی بوائل کرنے کے لرکھ دیا تھا تو ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے تو ہم اپن چاولوں سے پانی کو نکال دیں گے اور ان بگوئے ہوئے چاولوں کو جو ہے وہ ہم ابلتے پانی میں ڈالیں گے تاکہ ہم اپنے چاولوں کو بوائل کر سکیں ہم نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے ہمارے چاول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ نہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی زیادہ کچھا ہو درمیانہ مطلب پکا ہونا چاہیے چاول پانچ منٹ تک ہمارا بوائل آنا شروع ہو چکا تھا تو یہاں پر ہم لوگ چیک کریں گے کہ ہمارے چاول جو ہے وہ گل گئے ہیں یا نہیں گل ہیں چار سے پانچ منٹ ہم لوگ اور پکائیں گے اور اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں گے چھاننے کی مدد سے اور احتیاط سے نکال لیں گے گرم پانی آپ کے اوپر نہ گیرے اور یہاں پر میں نے کڑائی لیا اس کے اندر چینی ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں دودھ شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے پکنے دوں گی تاکہ جو چینی ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور ہماری جو ہے چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے وہ زیادہ سخت چاشنی ہم نے نہیں رکھنی ہے ٹھیک سے چار منٹ کے بعد اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس جو ہے ہاتھ کی مدد سے ہم نے چاشنی کی کنسسٹنسی کو جا ہے وہ چیک کر لینا اس کے بعد میں نے اس کے اندر دیسی گھی یہاں پر شامل گیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ وہ اس کے اندر اچھے سے ڈیزول ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے ابلے ہوئے چاول جو ہیں وہ شامل کی اور ان کو اچھے سے دوبارہ ہم لوگ مکس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کٹوری لیا ہے مطلب ملکہ جو دیفرنٹ کلرز تھے تو وہ ایک کٹوری کے اندر میں نے ایک ایک چمچ چاول میں ڈالے ہیں پہلے سب سے پہلے گرین کلر میں ڈالیں اس کے بعد پھر اورنج کلر میں ڈالیں اور لاسٹ پہ جو ہے وہ میں نے ریڈ کلر کے اندر جو ہے وہ ایک ایک چمہ جو ہے وہ چاول کا ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہماری چاول جو ہے وہ دودھ کے اندر اچھے سے پک رہے ہیں جس سے چاول جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گی چار سے پانچ منٹ تک جو ہے وہ ہم لوگ پکائیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ اس کے اندر خوشک ہو جائے اور یہاں پر میں نے باداموں کو سمال پیسیز کے اندر جو ہے وہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں ییلو فوڈ کلر جو ہے وہ شامل کروں گی اس کے چاول دین ریڈ کلر کے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد گرین کلر جو ہے فوڈ کلر وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ مزیدار سا کتنا ڈلیشیس لگ رہا دکھنے میں یہ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اس کو ہم اچھے سے اب مکس کریں گے اور اوپر سے گارنشنگ بھی کریں گے یہاں پر سب سے پہلے یہاں میں نے بادام شامل کی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر خوپرا شامل کروں گی اس کے بعد اس کے اندر میں نے کشمش شامل کی ہے آپ اپنی مرضی کے بھی ڈرائی فروٹس اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح جو ہے وہ ہم مکس نہیں کریں گے بس اس کو دم دے دیں گے اور اچھے سے دم دیں گے اور پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ اس پر دم دے کر ہم رو لکھیں گے پانچ منٹ بعد میں نے ستارا اور اب جو ہے وہ اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ چاولوں کو مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی چاول جو ہے وہ ہمارا ٹوٹے نہ دن سیمپل ہم اس کو پلیٹ کے اندر جو ہے وہ سرف کریں گے مزیدار اور دلیشیس مدنجن جو ہے وہ ہمارا within 15 منٹس کے اندر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ایسی اور مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کنس کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ